اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ترمیزی میں یہ حدیث موجود ہے ان علیؑن علی رضی اللہ عن سے یہ واقعہ مروی ہے ان نا مقاتباً کہ ایک مقاتب جاہ ان کے پاس آیا اب یہ مقاتب کیا ہوتا ہے یہ ترجمے میں دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہے مقاتب وہ غلام جس نے آزادی حاصل کرنے کے لئے مالک سے معاہدہ کر رکھا ہو یہ سور نور میں انشاءاللہ کانسپٹ ہے جو کہ ہمارے سامنے آئے گا اور وہیں پھر ہم اس کو مزید کلیر کریں گے اس وقت آپ مقاتب کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ ایک شخص جو اپنی آزادی خریدنا چاہ رہا ہے لیکن ظاہر ہے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس تو وہ مدد مانگا کرتا تھا لوگوں سے کہ میری مدد کرو میں اپنی آزادی خرید لوں تو اَنَّ مُقَاتِبًا جَاعَهُمْ فَقَال دیکھ مقاتب آیا علی رضی اللہ عن کے پاس اور کہنے لگا اِنِّ قَدْ عَجِسْتُ عَنْ كِتَابَتِي کہ میں اپنی مقاتبت پر قابو نہیں رکھتا اختیار نہیں رکھتا یعنی میرے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں میں آجز ہو گیا ہوں کہ میں اپنی مقاتبت کر سکوں فَأَعِنِّ تو آپ میری مدد کیجئے قَال کہا عَلِي رضی اللہ عنہ عَلَى بات سنو غور سے سنو اُعَلِّمُك میں تجھ کو سکھاتا ہوں کلمات کچھ کلمات کچھ الفاظ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّم اور یہ کلمات مجھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے لَوْكَانَ عَلَيْكَ مِلْتْلُوْ جَبَلْ اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی کیا ہو دینن قرضہ ہو عَدَّهُ اللَّهُ عَنْك اللہ تیری درہ سے اس کو عدا کروا دے گا اللہ اس باب پیدا کر دے گا اور پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو وہ عدا ہو جائے گا قَالَقُلْ تو اس شخص نے کہا اچھا کہیے بتائیے مجھ کو اور کہا علی رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ تُو كَهْ اللَّهُمَّ اَا اللَّهُ اِكْفِنِ تُو کافی ہو جا بِحَلَالِكَ اپنے حلال کے ساتھ انحرامِكَ اور بغیر کسی حرام کے وَأَعِنِّ وَأَغْنِنِ اور اللہ تُو مجھ کو غنی کر دے بِفَضْلِكَ خاص اپنے فضل سے عَمَّن سِوَاکَ اپنے علاوہ باقی سب لوگوں سے یا اللہ رسپِ حلال سے میری ساری ضرورتیں پوری فرما اور حرام سے مجھے بچا لے نیز اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے ایک تو یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علی رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھانا کیا بتا رہا ہے ہم کو اس سے ہم کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ قرض لے لیا کرتے تھے نینیم کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا بیٹی کا نکاح کرنے سے پہلے کہ علی بہت پیسے والے نہیں ہیں جی معلوم تھا تو کیا دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہوتے تو ہم کہتے دیکھا ہی کیا کہاں بیٹی دیدھی اٹھا کر تو کیا دیکھا آپ کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیکھا تھا دین دیکھا تھا جی ہاں بالکل اور غربت تو تھی کوئی شک نہیں اس کے اندر اور سچی بات یہ ہے کہ پھر پیسہ یا کم یا زیادہ ہونا پھر یہ قسمت سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو ہم بعض دفعہ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے قابو میں نہیں ہوتی اور جو چیزیں دیکھنی چاہیے وہ بعض دفعہ ان غیر اہم چیزوں کے پیچھے چھپ جاتی ہیں جا کر اور جانے والا پیسہ ہر حال میں چلا جاتا ہے آنے والا ہر حال میں آتا ہے دین دراصل ایسی چیز ہے جو کہ خود انسان کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے اور حدیث میں بھی ہم کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ دین کو بہت زیادہ اہمیت فوقیت دینی چاہیے پریفرنس دینا چاہیے اور وہ دیکھ کر انسان پھر یہ نکاح وغیرہ کا معاملہ کرے تو یہ بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے اوپر قرض تھا اور ظاہر قرض جس کے اوپر ہوتا ہے وہ پریشان رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کیا رویہ پتا چلا یہ پتا چلا کہ وہ خاندان والوں کے بارے میں اویر رہا کرتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اچھا اچھا یہ دنیا کا معاملہ قرض ہے تو ہوا کرے کوئی بات نہیں نہیں وہ لوگوں کی پریشانی کو گیج کر لیتے تھے دیکھ لیتے تھے یا یہ کہ داماد کا اور سسر کا رشتہ اتنا مضبوط تھا رسول اور امتی تو اپنی جگہ اور کزن ہونا اپنی جگہ داماد اور سسر کا بھی رشتہ اتنا مضبوط تھا اور ہم جانتے ہیں بعض دفعہ کے فرس کزنز میں شادیاں ہوتی ہیں لیکن شادی کے بعد وہ کزن والا رشتہ وہ پیچھے چلا جاتا ہے جب دو بہنوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کی بہناپے والا رشتہ آم طور پر پیچھے چلا جاتا ہے پھر وہ سمدھیانے والا رشتہ ہی زیادہ اہم ہوتا ہے ہے کہ نہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کے ہاں بھی یہی بات ہوتی ہے نا لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ داماد اور سسر والا رشتہ کتنا مضبوط تھا اگر کوئی پریشانی ہوتی تھی علی رضی اللہ عنہ کو تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کرتے تھے اور آپ سن کر پھر اس کا حل بتایا کرتے تھے یا تو خود کہا ہوگا علی رضی اللہ عنہ نے یا آپ نے بھاپ لیا ہوگا کہ علی پریشان ہے کیا مسئلہ ہے تو آپ نے پوچھا ہوگا تو یہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا پوچھتے گوچھتے رہنا ایک دوسرے کوئی این دین کا تقاضہ ہے این دین کا معاملہ ہے آج کل ہم اتنے ڈر گئے ہیں ہم کہتے ہیں بھی کسی کے معاملے میں نہیں بولو بھی پریشانی ہوگی تو خود ہی بتا دیں گے خود ہی ان کا معاملہ ہے تو ایک انٹرفیرنس بلکل کچھ اور چیز ہے کہ ہر بات میں دخل اندازی کرے انسان کسی کی زندگی میں لیکن خیال کر کے اور ان سے پوچھنا اور ان کی فکر کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایسے بہنس ہوگے نہیں بیٹھ سکتے ہم خاندانوں کے اندر کہ کوئی پریشانے تو ہوا کرے ٹھیک ہے خود ہی دور ہو جائے گی پریشانی خود بھی تو کچھ کرے نا خود بھی تو اپنے ہاتھ پاؤں مارے باقصہ پہ ہمارے ہاں یہ بے حصی بھی آنے لگ جاتی ہے اس طرح کا انڈفرنس آنے لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے سپیس ضرور دینی چاہیے لوگوں کو بات بات میں دخل اندازی نہیں کریں لیکن ان کے مسائل کے لیے آگے بڑھ کر حل آفر کریں بتائیں لوگوں کو کہ یہ دیکھو یہ طریقہ ہے ایک تیار کر لو تم ایک ٹائمز لوگوں کو خود نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ اپنا مسئلہ ہم کیسے حل کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی اور انہوں نے پھر آگے لوگوں کو اس کی تعلیم دی پھر بڑی اچھی دعا ہے یہی آپ دیکھیں دعاوں کی کتاب میں پیج نمبر 52 دعا نمبر 9 ترمیزی میں یہ دعا موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے اور یہ دعا صرف قرص کی ادائیگی ہی تک کے لیے محدود نہیں ہے اس کے لیے بھی ہے اور بھی مزید اس کے بہت سے استعمالات ہو سکتے ہیں مختلف موقعوں کے دعا ہے ایک فی عمر ہے ایک فی اجعل کی طرح کیسے اشارہ کریں گے عمر کا بتائیے ایک فی بلکل اسی طرح ایک فی تو کافی ہو جا نی یہ تو نون کیا چیز ہے وقایا ہے اور یہ یا کیا چیز ہے متکلم تو کافی ہو جا میرے لیے بحلالی کا اپنے حلال کے ساتھ ان حرامی کا اور اللہ تعالیٰ ان کا مطلب ہوتا ہے دور ہٹ جانا اللہ اپنے حرام کے بجائے بس حلال کے ساتھ مجھے تو کافی ہو جا وہ اور اغنی اغنی کیا ہے یہ بھی عمر ہے اغنی تو غنی کر دے اغنی نی اغنی تو عمر ہو گیا پھر نون بقایا ہے پھر یہاں متکلم ہے اغنی نی اور تو غنی کر دے مجھ کو بی فضلی کا اپنے فضل کے ساتھ عم من سواک ہر مخلوق کے محتاجی سے اللہ مجھ کو نجات دے دے اے اللہ تو اپنے حرام کردہ چیزوں کے بجائے میرے لئے اپنے حلال کردہ چیزیں مہیا فرما دے اور اپنے فضل و کرم سے تو مجھے اپنی محتاجی کے سوا ہر مخلوق کی محتاجی سے نجات عطا فرما اور یہ خاص طور پر اگر کوئی مجبوری ہے کوئی بیبسی ہے معذوری ہے بعض دفعہ شیطان کہتا ہے تم تو مجبور ہونا تمہارے لئے جائز ہے تم تو بیبس ہونا تمہارے لئے حرام جائز ہے تو جب انسان ہم کہتے ہیں انڈر پریشر ہوتا ہے تو بعض دفعہ عام حالات میں وہ حرام کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا لیکن انڈر پریشر جب آ جاتا ہے ذرا سا بھی پریشر پڑتا ہے تو بہت جلدی وہ حرام کو اپنے لئے حلال کرنے کی سوچنے لگتا ہے حالانکہ بھی مجبوری کی آخری حد کو نہیں پہنچا ہوتا ایسا نہیں ہوتا لینا پڑ گیا ایسا نہیں ہوتا پھر وہ کنسیشن بہت جلدی لینے لگ جاتا ہے ذرا سی پریشانی پر کنسیشن لینے پر تیار ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں میری تو بڑی مجبوری ہے رشوت تو لینے پڑے گی کیا کروں میری تو بڑی مجبوری ہے مجھ کو تو یوں کرنا پڑے گا کیا کروں چوری تو کرنی پڑے گی باس لوگ کہتے ہیں کیا کریں مجبور ہیں چوری کرنی پڑتی ہے بچے کا علاج کرانا تھا ہم نے پیسہ مانگا بیگم صاحب نے پیسہ نہیں دیا ان کو کیا کمی تھی ہزار کا نوٹ رکھا تھا میں نے اٹھا لیا ان کے پاس انگوٹیوں کی کونسی کمی ہے ایک رکھی تھی میں نے لے لی میری تو مجبوری ہے تیار شیطان نے کہا تھا نا دائیں سے آئے گا بائیں سے آئے گا آگے سے آئے گا پیچھے سے آئے گا تو اس طرح کی باتیں جو وہ سجھانا شروع کر دیتا ہے جنرل دعا کرے اور ہم یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سات پشتوں کو حرام سے بچا خاصتہ پر صورت العراف میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو جہنمیوں کی اوپر کھانا اور پینہ دونوں حرام کر دیا ہے اور یہ جہنمیوں کا جو ذکر ہم نے پڑھا صورت العراف میں کہ وہ کھانا اور پینہ نیو مانگیں گے یہ ہمیں اور آگے نہیں ملتا لیکن چونکہ صورت العراف کچھ کھانے پینے سے اور شیطان کے حملوں سے متعلق ہے تو اس میں پھر یہاں جہنمیوں کا اللہ نے خاصی ذکر کیا کہ وہ اس طرح سے جنتیوں سے کھانا مانگیں گے اور وہ کہیں گے وہ تو اللہ نے حرام کر دیا تو اس پر بھی ہم نے بات کی دی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو حرام سے رچائے جسی کہ حرام جس حرام غزہ سے پلنے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ تو دعائیں بھی نہیں سنتا اور جو حرام کی نہوست ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے بعض دفعہ ایک لقمہ حرام کا آ جاتا تھا علماء کے کھانے میں وہ کہتے کہ اس کا اثر ہم دنوں محسوس کرتے ہیں چالیس چالیس دن ہم محسوس کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے کوئی حرام اور جان کی نہیں حرام کھایا پہتہ نہیں کہاں کھانے میں شامل ہو کر آیا کہتے ہیں اپنے عبادات پہ اپنے عامال پہ اپنی سوچوں پہ ہر چیز پہ ہم کو اس کا اثر محسوس ہونے لگتا ہے کبھی کوئی ان کی ریگولر نیکی ان سے نہیں ہو پا رہی ہوتی تھی مثال کے طور پہ کسی کو تحجیت کی عادت ہے اور تحجیت میں نہیں کوئی اٹھ پا رہا یا اٹھ پا رہی ہوتی تھی تو ان کو یہی خیال آتا تھا کہ یا تو نظر کہیں حرام پہ پڑ گئی ہے جا کر یا کوئی حرام نقمہ پیٹ میں چلا گیا یا کوئی حرام کلمہ کان پہ پڑ گیا یا کچھ حرام بول دیا ہے ایسے اپنا محاذبہ کیا کرتے تھے تو کبھی لگے کہ میری زبان زیادہ ہی چلنے لگ گئی ہے آندہ سیدھا بولنے لگ گئی ہوں غصہ بلا وجہ آ رہا ہے نماز پڑھنے میں سستی آ رہی ہے روزے رکھا کرتی تھی اچھے خاصے مہینے کے تین اب روزے بھی نہیں رکھ پا رہی ہوں مہینوں پہ مہینے گزر رہے ہیں آتے ہیں نا انسان کے اندر نشیب و فراز آتے ہیں زندگی کے اندر ایمان کا معاملہ یہی ہے گھٹا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے تو کبھی بڑھتا محسوس ہو تو سوچیں کیا اللہ نے توفیق دی تھی کیا ہوا ایسا جو میرا ایمان بڑھتا محسوس ہو رہا ہے اور کبھی گھٹا محسوس ہو اور جو یقیناً ہوگا خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بعض دفعہ مجھ کو اپنے دل کے اوپر ایک پردہ سا محسوس ہوتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دن میں سو سو دفعہ مغفرت مانگتا ہوں تو نعوذ باللہ کو یہی نہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی حرام کرتے کہ آپ کر لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا مقصد یہ ہے کہ اپنی اندرونی کیفیت کے بارے میں مومن کو محتاط کتنا ہونا چاہیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اور ہم جانتے ہیں کہ غلام ایسے ہوا کرتے تھے جیسے کہ سمجھیں آج کے مزدور بعض غلام بڑے ٹیلنٹڈ ہوا کرتے تھے وہ کما کما کر اپنے مالک کے لئے پیسہ لائے کرتے تھے تو غلام ایک دفعہ اسی طرح ابو بکر کا تھا وہ کچھ لے کر آیا اور کچھ کام کیا اس نے اس کام سے وہ غزہ لے کر آیا ابو بکر نے کھا لی کھا لی کھاتے کھاتے پھر پوچھا کہ کہاں سے کما کر لائے ہے تو تو اس نے کوئی طریقہ بتایا سے جائز نہیں تھا کیا پتہ غلام کو معلوم نہ ہو ابو بکر نے پوچھا کہ اچھا تم نے کیا کمائی کی کیسے کی اس نے بتا دیا تو پتہ چلا کہ نہیں وہ تو طریقہ جائز نہیں تھا گلے میں انگلیاں ڈال ڈال کے قیع کی ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک لقمہ حرام کمائی خود نہیں حرام کمائیا نہ چاہتے ہوئے انجانے میں ایک معاملہ کسی کے تھرو ہوا جو ان تک پہنچ گیا وہ لقمہ انہوں نے نکالا ہے اپنے گلے سے کہ یہ میرے پیٹ میں نہ جائے اتنے مہتات ہوا کرتے تھے اپنے دین کے بارے میں تو نہ صرف غزہ بلکہ اور جتنے بھی حواس ہمارے ہیں ہم نے پہلی بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں میرا رزق میرے اوپر وسیرہ اللہم جل رزق اوسا رزق کالیہ اندہ کبر سنی و ان قطاع اموری تو ہم نے اس میں مختلف قسم کے رزق کا ذکر کیا تھا تو یہاں بھی حلال اور حرام میں اسی کو ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے غصے کو حرام کیا ہے ٹھیک ہے ہر حال میں نہیں بعض موقع ہوتے ہیں جہاں غصہ کرنا چاہیے اور وہاں غصہ نہ کرنا دراصل بے حصی کی علامت ہے بے غیرتی کی بھی علامت بن جاتی ہے لیکن جہاں بلا وجہ غصہ کرنا ہے وہ حرام ہے اسی طرح اور باقی چیزیں جھوٹ ہے غیبت کا سننا ہے غیبت کا کرنا ہے یہ بھی تو حرام ہے نا سارے صرف غزہ کی بات تو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بس جب تُو نے حواس دی ہیں اور حواسوں کی تُو نے غزہ دو طرح کی بنائی ہے حلال اور حرام تو اللہ تعالیٰ بس مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنے حواسوں کو اپنے سینسس کو صرف حلال فیٹ کرتی رہوں اور میں حرام کی طرف نہ جاؤں اور پیٹ کے اندر بھی جو غزہ ہمارے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کمانے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمیں حلال کھلائیں دیکھیں عورتیں خاص طور پر جس علاقے میں میں اور آپ رہتی ہیں عام طور پر ہم عورتیں نہیں کماتی ہیں اس علاقے کے اندر ایک طریقہ ہے نا مرد ہی کماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے طریقہ بہرہ رکھا یہی ہے اللہ تعالیٰ نے کمانے کی ذمہ داری مردوں کی اوپر ہی رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو ہمارے شہروں کو والدین کو والد کو بھائیوں کو بیٹوں کو اللہ دامادوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ ہمیشہ حلال کمائیں اور جو حلال کی برکت ہے اور جو اس کا اپنا نور ہے الحمدللہ جو قناعت ہے اس کے اندر وہ اوری چیز ہے حرام بیماریاں اور لڑائیاں اور نحوست اور بیچینیاں اور ذہنی اور جسمانی اور روحانی بیماریاں لے کر آتا ہے جیسے کہ خراب غزہ جسم کو بیمار کرتی ہے نا اسی طرح حرام غزہ جسم اور روح اور ذہن ہر چیز کو بگاڑ دیتی ہے خراب کر دیتی ہے اور حلال کے ساتھ ہی صحت ہے انسان کی اللہ تعالی ہمیں صحت مند رکھے ہر طرح سے ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ روحانی طور پہ اخلاقی طور پہ اللہ تعالی ہمیں صحت مند رکھے اور یہ حرام کے ساتھ پھر ہوتا کیا ہے بے حیائی یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں حلال اور حیاء جڑا ہوا ہے اور حرام اور بے حیائی جڑی بھی ہے یہ لازم اور ملزوم ہیں ساتھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور حرام کا مطلب ہی ہے کہ معاشرے کے اندر ظلم ہو رہا ہے بغیر ظلم کے حرام نہیں ہوتا حرام مال کھا لینا خالی صور حرام نہیں ہے بہن کو وراثت نہ دینا بہن کی وراثت کھا لینا بھی کچھ کم حرام نہیں ہے لیکن صور تو کوئی نہیں کھائے گا اور بہن کی وراثت مار لینا لگتا ہے کوئی باتی نہیں ہے بیوی کو محر نہ دینا اور ارادہ کر لینا کہ دینا ہی نہیں ہے سراسر حرام ملا لیا اپنے پیسے میں کسی کا حق مار لیا ہے مزدوری نہیں دینا مزدور کو تنخائیں روک لینا بلا وجہ جیسے کہ بعض ملکوں میں سنا گیا ہے سراسر حرام ہے کسی کا حق مار لیا ہے اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ بسہ میں ہر طرح سے حلال پر اکتفاہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے اللہ ہم مکفنی کافی ہو جا اللہ وہ حلال جو آ رہا ہے زیادہ ہو یا کم ہو اللہ میری تمام ضروریات پوری ہو جائے اور دیکھیں ضروریات پوری ہونے کا تعلق حیرت کی باتیں کونٹیٹی سے نہیں ہیں کولٹی سے بعض دفعہ آپ نے گھروں میں نہیں دیکھا تھوڑا کھانا کیسے پورا ہوتا ہے آزما کے دیکھیں آپ جب بہمان کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کیا کھائیں گے ہی کچھ نہیں لیکن ایک دفعہ دل میں ہم نیت کر لیں کہ اچھا آ رہے ہیں تو ہم کھیلائیں گے پھر آپ دیکھیں لگتا ہے میز جیسے یہاں سے وہاں تک سج گئی ہے اور وہ کھانا لگتا ہے کہ جیسے جوں کا تو رکھا ہوئے محسوس کی ہے کبھی آپ نے ایسے ہوتا ہے لگتا ہے سب نے کھا لیا لیکن یہ بھی رکھا یہ بھی بچہ ہے یہ بھی بچہ ہے تو کل بھی پورا ہو جائے گا کھانا اور بعض دفعہ ایسی بے برکتی ہوتی چیزوں کے اندر کہ لاک چیزیں ہو لگتا ہے پوری نہیں ہوئی کسی کا پیٹی نہیں بھرا یا کھانے کے لیے بیٹھے تو بچوں نے لڑنا شروع کر دیا مثال کے طور پر یا کوئی اور ایسا ذکر نکل آیا کھانے کی میز کے اوپر کھانے سارا جو ہے وہ بے مذاب کر کے رہ ہو کے رہ گیا زندگی میں یہ فیلنگز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ خوشی کا تعلق جو ہوتا ہے ایک انٹرنل فیلنگ سے ہے اور جو اللہ تعالی نے اپنی رضا میں رکھی ہے ہمارے اندر کا سکون اللہ کی رضا میں ہے اور اللہ کو ناراض کر کے نافرمانی کر کے فائدہ کچھ نہیں ہوگا حق دار کو بس اس کا حق دے دینا چاہیے اور اللہ تعالی سے ہمیشہ قناعت مانگنی چاہے کہ اللہ تو کافی ہو جا بس اور اسی کو ہم کہتے ہیں دراصل میں کہ الغنہ غنن نفس اصل غنہ نفس کا غنہ ہوتا ہے لالچ نہ کرنا حرس نہ کرنا لالچ اور حرس بھی انسان کو حرام کی طرف نہیں کر جاتا ہے مقابلہ بازی تو بہت ہی اچھی دعا ہے اور اس لیے کہ دیکھیں سارا ہمارے آمال کی قبولیت کا صدقے کا خیرات کا عبادات کا تعلق حلال سے ہے وہ بھی حدیث جیسے آپ کو سنائی کہ حرام سے پلاوا جسم جنت میں نہیں جائے گا ایسی حرام سے پلاوا جسم اور حرام سے حاصل کی گئی سواری وہ کر کے انسان اگر حج بھی کر رہا ہے اور اللہ کی گھر کا تواب بھی کر رہا ہے اور یا رب بھی یا رب بھی پکارتا جاتا ہے تو آپ نے کہا کہ اللہ کیسے سنیں اس کی پکار اس کی سواری حرام کی اس کا کھانا حرام کا اس کا پہننا حرام کا تو اللہ نہیں سنتا اللہ پاک ہے اللہ صرف پاک قبول کرتا ہے تو ضرور اپنے مردوں کیلئے دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حلال کھلائیں اور ان پر ذمہ داری ڈالیں کہ اپنے بچوں کو حرام لقمیں نہیں کھلانا تم ہمیں حرام نہیں کھلانا یہ عورتوں کا بھی کام ہے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے سورہ توبہ میں المومنون والمومنات او باردہم اولیاء او بارد مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں تو ہم عورتوں کا خالی کام نہیں ہم خاموش تماشائی دیکھیں تماشائی بن کر بیٹھی رہے کہ بیٹکی کہ میں کیا کروں میں تو نہیں کماری وہ کر رہے ہیں میرے پر رسپانسیبلیٹی تو نہیں ہے ٹھیک ہے اس حد تک نہیں ہے لیکن اگر علم ہے کہ یہ پیسہ حلال کا نہیں ہے تو کانشس تو کریں روکیں تو صحیح اپنی حد تل امکان کوشش تو کریں کہ وہ پھر حلال کی طرف آئیں چلی بہت اچھی دعا ہے یہ اب میں پڑھتی ہوں اور آپ میرے پیچھے پڑھئے گا اب دل سے دعا کیجئے اور اپنے کانوں کو بھی تصور میں لائیے آنکھوں کو تصور میں زبان کو ذہن کو اور موں کو یہ پوری جو ٹکیا ہے نا ہماری یہ پوری یہاں سے یہاں تک اس پہ جو کچھ اللہ تعالی نے دیا وہ ہے جو بھی ہمارے اورفائسز ہیں جو بھی ہمارے کانوں کے چھید ہیں ناکھ آنکھ موں یہ سارے چھید ہیں نا جہاں سے کچھ نہ کچھ فیٹ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ اندر ڈال رہے ہوتے ہیں جو کچھ ان سے جا رہا ہے اندر جو جسم اور روح کو فیٹ کر رہا ہے سوچ کو فیٹ کر رہا ہے اللہ سب کو حلال کر دے اور حلال کے اندر اللہ ہماری انٹرٹینمنٹ رکھ دے تو کتنی اچھی بات ہوگی چلی دعا کرتے ہیں آمین یا رب العالمین